اسرائیل جو ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھئے جیسے آپ نے خود بتایا کہ گزشتہ رات جس عزباللہ کے کمانڈر پر ان لوگوں نے اٹیک کیا بیروت کے اندر اور اس کی واضح طور پر بڑے بلنٹی اس کا انہوں نے اس کی زمداری بھی قبول کی وہ دوسرے بڑے رہنما تھے عزباللہ کے یہ بہت بڑی کاروائی اور بہت بڑی اسکلیشن تھی اور اس وقت جب میں نے یہ نیوز سنی میں کسی ایک بڑی سینئر صاحبی کے ساتھ بیٹھا باتا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب آپ بیکڈور ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں یا آپ ٹائز کی طرف جا رہے ہیں یا مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور قطر اور مصر کی مدافلت کے ساتھ اور امریکی سہولتکاری کے ساتھ آپ ایک فضاء عمار کر رہے ہیں حماس کے ساتھ ڈی ایسکلیشن کی تو ایسے صورت میں ایک بڑے کمانڈر کو بیروٹ کے اندر آدمی قوانین کے خلافردی کرتے ہوئے نشانہ بنانا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ میں رات کو ان سے بات کر رہا تھا اور میں نے مجھے یہ کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ ازرائیل اس سارے معاملے میں آل آوت جانا چاہتا ہے اور ازرائیل اس سارے معاملے کو خطے میں پھیلانا چاہتا ہے کیونکہ جو ازرائیل پر حماس کا حملہ تھا اور اس کے بعد جو ایسکلیشن کی ایران کے ساتھ مختلف واقعات ہوئے اس کے بعد جو ازرائیل تب صبح کی اور ایک چھرم اور ایک کھٹے کی کیا کھٹے میں تھا اس کو ضائل کرنے کے لیے اب ازرائیل زیادہ اوفنسیو ہو کر کام کر رہا ہے زیادہ چارہے ہو کر کام کر رہا ہے پھر جب ہم صبح ہوتے تو جب میں نے یہ خبر اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تو اور مجھے وہ رات پر ہی اپنی بات یاد آئی کہ رات کو میں نے ایک ساتھ سے یہ گزارش کی تھی کہ لگتا ہی ہے کہ اسرائیل اس معاملے کو کسی بہت بڑے مارکے یا مہاد آرائی یا ایسکلیشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور یہ بالکل واضح ہو گیا یعنی اسماعیل حانیہ کی جو شہادت ہے اور ایران کے اندر آدمی قوانین کی پاؤں تلے رون کر جو کاروائی ہے وہ بہت واضح اور بڑا دوٹو اور بڑا دیسائسیف پیغام ہے سارے دنیا کے لیے کہ اسرائیل غزہ کے معاملے پر فلسطین کے ساتھ اسکلیشن کے معاملے پر اور حماس کے ساتھ اور جنگ کے معاملے پر کسی قسم کا جو ہے وہ مخامد نہیں چاہتا کسی قسم کا عمل نہیں چاہتا اور علاقے میں کسی قسم کا جو پاور کا پیلنس ہا ہونے چاہتا اور یہ ایک ریڈ ڈائن تھی یہ ریڈ ڈائن اسرائیل نے عبور کی ہے یہ ریڈ ڈائن صرف ایران کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اب ایران نے اپنی ناک بچانی ہے یہ ریڈ ڈائن عبور کرنا صرف حماس کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ حماس کا سب سے بڑا رانوام لوگوں نے مار دیا یا یہ ہزبولہ کے لیے ریڈ ڈائن نہیں ہے یا یہ عرب جو ہیں ان کے لئے ریٹ ڈائن نہیں ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ایک دباؤ ہوگا اس پر رد عمل دینے کا ٹرکی کے اوپر سعودیہ کے اوپر قطر کے اوپر بلکہ یہ ساری دنیا کے لئے ایک ریٹ ڈائن ہے کہ آپ اسرائیل کے معاملے میں دنیا اور خطہ کس طرح سے سارے معاملے پر آپ اپنا رد عمل دیں افراد آپ نے تفصیلی ساری اس کے محرکات تو بتا دی مجھے اس کی اندر ایک بڑا ایک آپ نے جو فیکٹر بیان کیا وہ مجھے اسی سے ایک زمنی میرا سوال میرے ذہن میں آتا ہے اگر اسرائیل نے جو بڑا واضح طور پر آپ نے کہا کہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو انہوں نے بیروت میں حملہ کیا حضب اللہ کے کمانڈر پر اس کا انہوں نے ذمہ داری قبول کر دی لیکن ابھی تک جو ایران کے اندر جو انہوں نے حملہ کیا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی ان دونوں باتوں سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایران سے بہرحال درتا ہے دیکھیں اس کو ذرا سمجھ نہیں کہ ضرورت ہے جیو پولٹیکل سینیریو میں جو بیروت میں حملہ ہوا اس کی ذمہ داری اس لیے اسرائیلی فوج نے قبول کی کہ اسرائیل نے کہا کہ ایک دن پہلے جو گولان کی طرف سے گولان کی پہاڑیوں سے جو اٹیک کیا تھا راکٹ لانچ کیے تھے ایزبولہ نے جس کے نتیجے میں اسرائیلی سائٹ پر کچھ جو ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں کچھ نقصان بھی ہوا تھا تو ان لوگوں نے برملا کہا کہ یہ جو یہ جو عملہ ہے بیروت کے اندر یہ اس کا جواب تھا اور ہم لوگوں نے اپنے خون کا بتا لے لیے یہ ان کی ایک ان کے ایک فوجی جو ترجمان ہے اس کا یہ بیان تھا وہ میں نے پڑھا ٹائمٹ آف اسرائیل پر وہ تو دوسری بات یہ ہے کہ لبنان کے ساتھ ان کی بارڈر ملتی ہے اور لبنان کے ساتھ آرڈی تو سم ایکسٹنٹ بی آرڈی ایڈ وار بید لبنان اور ازبولہ تو وہ جو ایک بارڈر اسکلیشیز ہیں یا بارڈر ایسکلیشن وہ تو پہلے چاہی تھی تو اس کی ایڈمانسمنٹ میں یا اس کے تناظر میں وہ چلو اٹیک بلتا ہے وہ پہلے بھی کر رہے تھے یہ کو پہلی بات نہیں وہ کرتے تھے لیکن ایران کے اندر یا سعودیہ کے اندر یا ترکی کے اندر یا یوئی کے اندر کوئی ایسی جو کاربائی کرنا یہ زیادہ معنی کھیج ہے یہ زیادہ تواکن ہے اور یہ زیادہ فکر انگیز ہے ایران کے اندر وہ اس کی دمہ داری اس وجہ سے ایک ہود نہیں کر سکتے جیسے آپ دیکھیں گے جب ان لوگوں نے ایران کے اندر قاسم سلمانی کو قتل کیا یا انہوں نے مرسل فقری زیادہ کو قتل کیا تہران کے اندر ایرانی ایٹ میں سائنس دان کو تمہیں لوگوں نے ذمہ داری اور اسی طرح کا بیاد دیا کے لیے ہم اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یا انٹرنیشن جو میڈیا کے اوپر ایک نیوز ہے اس پر بات کرنا جو پولیسی نہیں ہے پہنچ کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن در پردہ یا اس کے محرکات میں سارے دنیا جانتی ہے کہ یہ یہ کاروائی کس کی ہے یا یہ کاروائی کرنے کی جو سکت ہے یا جو اس کی کیپیبلیٹی ہے یہ کس ملک کے پاس ہے یا ایسی کاروائیاں کرنے کی جو تاریخ ہے یا لیگیسی ہے وہ کس ملک کے پاس ہے وہ مانے کے تو کبھی نہیں ظاہرہ ایک آپ نے انٹرنیشن سوانین کے پاس دعوتوں کو بارہ تاک رکھتے ہوئے اور ایک ایک دوسرے ملک کی سرد کی خلافردی کرتے ہوئے آپ نے کاروائی کی اور ایک بڑی کھناؤنی کاروائی کی تو وہ کبھی نہیں سکتے لیکن یہ کبھی کلیر اور کبھی 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 اسرائیل کبھی اور جیسے ایران نے یہ دو دو بات کر دیا اور ظاہرہ ایران کی عزت پر ان کی غیرت پر اور ایران کی جو ان کی سالمیت ہے اور ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور جیسے خامنوں نے بھی کہا اور پاسدارہ نے انقلاب نے بھی کہا کہ یہ ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے مہمان کے اوپر یہ حملہ ہے اس کا ہر صورت بدلہ لیا اگر اس کا جواب دے جائے ایران کے اندر ایرانی سائنس دانوں اعلی افیشل کے قتل سے ابھی جو اسماعیل ہانیا کی جو شہادت ہے یہاں ان تمام تر اور ایون دو کے ابھی جو اپنے پریزیڈنٹ کی کا حادثہ ہے اس تمام تر معاملات سے جو ایرانی دفاعی نظام بہت سنگین سوالات کی زد میں ہے ایران اس سبقی اور تحمد کا زالہ کیسے کرے گا یہ بڑی مشکل صورتحال جی یہ سب سے مشکل صورتحال ہے یہ ایران کے لئے سب سے زیادہ جو چیلنجنگ اس وقت سینیاریو وہ ایران کے لئے آپ دیکھئے کہ وہ کونسپریسی تھیرز بھی ابھی اوپر کے سامنے آ رہی ہیں کہ ابراہی قریسی کا جو حادثہ تھا اس کے پیچھے اسرائیو جو وہ موساد تھی اب اس پر بھی اسرائیو سارے جنیا جی مکوئیاں کر رہی ہے اور ایران کے اندر جو ہے اور پھر دمشق کے اندر جو ایرانی فوجی ایکاروں کو سینئر فوجی ایکاروں کا قتل ہے لیپس ہے یا جو ان کے دیفائی نظام کی کچھی اور کمزوری ہیں اس سے متعلق ہیں کہ ایران اس کو گریپ نہیں کر سکتا ایران اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا کسی صورت بھی اور اب ایک بلکل ڈیسائیسی صورت حال ہے کہ اگر ایران اس کا کوئی بہت بڑا اور واضح اور ایک بڑا تباہ کن اور ایک بڑا جو ڈسٹرکٹیو جواب نہیں دیتا تو یہ ایران کے لیے اور ایران کی جو خطے میں جو صلاحیت ہے اور ایران کی جو خطے میں پوزیشن ہے اور آج کی سیاست میں جو ایران کا مقار یا مقار ہے یہ ایران کی جو آپ سمجھ جیے کہ اس کا ٹیپ اور سٹینس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات بھی ہیں اور اس کے اوپر جو بہت زیادہ یہ اس کو نفسان بن جائے گا ایران کا ہاتھ بھی ہو سکتا کیونکہ اس سوالے سے بھی مختلف کیا یا مختلف فرقہ واریت کے حوالے سے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے آباد ہی جا رہی ہے کہ کہ اس چیز کا بینی فیشیر جو ہے وہ ایران زیادہ ہے اس پر کیا کہیں گے اس طرح کی واقعات کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ کی تناظر میں لوگ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے اور یہ بڑی ستہی بات ہے کہ آپ اندر ناظر سے گروہ جو اتناظر نے دیکھ لیکن ظاہر اس طرح کی بات نہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس مائن ہنیہ کی جو شہادت ہے اس کی ایران کو فوائد جاتا ہے یا نقصانات جاتا ہے اب آپ ایک بات دیکھئے کہ دنیا میں ایران باہد ملک ہے جو علی اعلان اور جو کھل کر اور جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکنیشن کے ساتھ حماس کی اور جو مضامتی تحریکیں غزہ کے اندر یا فرستین کے اندر ان کی حمایت بھی کرتا ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے اور درہ میں سخن قدم ان کے ساتھ کھڑا ایران is the only country گو کے عرب countries کتر بھی ان کی سپورٹ کرتے لگے ایران کرتا ہے اسماعیل حنیہ اور حماس یہ خطے میں ایران کی انویسٹمنٹ ہیں اسماعیل حنیہ حماس حضب اللہ حسن نصر اللہ یہ ایران کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہیں خطے کے اندر اپنی بالہ دستی قائم کرنے کے لئے یا اپنی طاقت اور شو آف پاور کے لئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران کسی طور پر رقصان پہنچائے یا ایران کو اتنی بڑی تومت اور اتنا بڑا اپنے گرے میں ڈالی آپ یہ دیکھئے کہ ایران کے لئے میں جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ نا قابل طلافی نقصان نا قابل طلافی نقصان ہے اور جو ملک ہے جو 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 جواب دینا ہے اور جس سے جواب لیا جائے جائے وہ ایران ہے تو ایسی کوئی صورتحاد نہیں ہے ایران کا مسئلہ یہ ہے ایران کے اندر سی آئیے کی موساد کی جو آپ سب لیجئے کہ ان کی پینیٹریشن ہے ایران کے اندر ایرانی جو دفاعی نظام ہے اس کے اندر اور ایران کا جو تینک ٹینک ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ ہے یہ جو آپ نے بات کی اسی حوالے سے جڑا سوال بھی لے لیجئے گزشتہ اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو اس کے اندر جیسے یہ بارت نے کام شروع کیا انہوں نے جا کے کینیڈا کے اندر اپنے جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ اچیو کیے جو ان کے ملک کے اندر کسی بھی ویعہ سے بدامنی کا باعث بن رہے ہیں اسی طریقے سے مختلف مالک کے اندر پاکستان کے اندر بھی کچھ انہوں نے ٹارگٹ کیے یہ ایک چیز بڑی نارمولائز ہوتی جا رہی ہے کہ اب کسی بھی ملک کے اندر جا کے کاروئے کرنا عالمی کشمیر کی قرارداد اور اس طرح کے موضوات پہ ہم کہتے تھے کہ وہ ایک روبر سٹیمپ ہے لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جس کے اندر اس طرح کی کاروئیاں ایک بڑی محمول بن گئی ہے کسی بھی ملک میں جاؤ اپنا ٹارگٹ اچیو کرو اور اس پہ عالمی بنادری جو ہے وہ اس کو نارمالائز کر چکی کرتے ہیں اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتی جس کرنا چاہیے دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو جس ملک اوپر آپ اندرام لگاتے ہیں یا جس ایلیمنٹ کے اوپر آپ کا شک ہوتا ہے وہ ظاہر آپ کر نہیں سکتے کیونکہ ایجنٹ کے زریعہ ہوتا ہے ایجنٹ جیسے آپ اپنے امدردوں کے ذریعے کام کرتے ہیں یا آپ ٹاؤٹ میں جاتے آپ ان کے ذریعے موست کرتے ہیں تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں انگراؤنڈ فورسز بھی ہوتی ہیں انٹریجنس فورسز اس میں آپ بھائر سے بھی آپ لوگ آئر بھی کر رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو سفارد خانہ تھا اس کے اوپر ایک بم دماغہ کروایا تھا ایران نے اور اس میں بہت زیادہ ہمیتھی دوستوں سے زائد شاید اس وقت اور وہ بہت بڑی ایک چٹ بیک تھا اسرائیل کے لئے اس کے بعد جو ڈیروت کے اندر امریکی سفارد خانوں پر جو حملے ہوئے تھے اس میں بہت سے لوگ مرے بہت سے امریکی پوجی مرے تھے اس میں ازماللہ کا ہاتھ بتایا گیا تھا پیچھے ایران تھا اس کو شیڈو وار ساری دنیا میں چلتی ہے آپ آلمی برادری شیڈو وار کو ایکسپٹ کر چکی اور آپ کہہ رہے ہے اس پر بھی جو ایران میں ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے عرب ممالک تو ہمیں پتے ہیں کہ ان کا ریسپونس کیا ہوگا لیکن عالمی برادری بھی اسی طرح کا سپاؤن دے گی جترہ صرف سامنے آ چکے آمیر صاحب عالمی برادری ہے کیا اور عالمی برادری کیا ریسپونس سکتی مزیادہ زیادہ کیا دے سکتی مزیادہ سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی مزیادہ کھن کر نہیں کر سکتی اس لیے کہ جو اس کاروائی کا ذمہ دار ہے اس کو قبول نہیں کیا اور یہ ٹھیک پانٹ ٹیٹ قسم کی ایک 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 ٹی ویڈیو ہوتی ہے جب سارے ملک کرتے رہنے قطر میں پور اسائش زندگی گزارنے کا الزام تھا یہ ان کے آخری دنوں کے اندر بھی ان پر یہ الزام مزاکات تھی تمام تر معاملات کو دیکھ رہے تھے تو ان دنوں میں بھی ان پر یہ الزامات جو ہے وہ لگائے گے جبکہ کچھ عرصہ قبل ہی اپنے تین بیٹے پوتے پوتیاں ایک ہی عملے میں گوا چکے ہیں کیا اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت حماس اور فلسطین کی مزامت کو ایک نئی سمت دے گی اور ان کے ساتھ مزامت کی تحریک ہے یہ پھر سے انقلاب کا ایک نیا راستہ اختیار کرے گی دیکھیں جی ابو جہاد سے لے کر اور شیخ یاسین سے لے کر اسماعیل ہانیہ تک یہ تین میں نے بڑے نام دی اس میں بہت بڑے لوگ ان کے اسیسلیشنز ہوئیں دوسرے ملکم کے اندر بھی ہوئیں غزہ کے اندر بھی ہوئیں اور جیسے آگی اران کے اندر ہوئی تو حماس نے بہت قربانیہ دی سارے معاملات اس ساری تحریک میں ساری مضامت میں سارے رات میں بہت قربانیہ دی آپ دیکھیں کہ یہ فطر کی بات ہے جو ان کے خاندان کے اوپر غزہ پر حملہ ہوا جس میں ان کے تین بیٹے پھر ان کے پوتے پوتیاں سارے اس میں دس لوگ تقریبا گھرکے تر ایک ہی اسیسنیشن کے اندر مارے گئے تو اس میں جی آپ نے دیکھا تھا کہ اس مائی نانیہ نے اس تقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس قربانیہ کو بھی پیش کیا پھر اس پر ان کا دور رد ہمارے کتنا زیادہ حوصلہ بنتا ان کی اپنی قوم کے لئے تو آج وہ خود اس کہ جو مذاقرات کے نام پر یا ایک ڈی اسکالیشن کے نام پر اس کے اندر کمی آئی تھی میرے خیال بھی اس کو بہت ترگر کرے گی اور اسماعیل حنیہ کا قتل اس کو حماس اور فلسطینی مضامتی تحریکیں اور ان تحریکوں کے جو سہولت کار ہیں ایران یا قطر یا ممالک یا دیگر ہمیں تو کہتا ہوں کہ دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں اپنی پالیسی کو اور ایران کے اسرائیل کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو نورمالیزیشن تر لے جانے کا اندر جانتا وہ اس کو تبدیل کریں گے کیونکہ اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہے ان کا جو قطل ہے اور یہ جو درندگی ہے یہ خطے میں ایک نئی تحریک اور بے چینی کو لازمی جنم دیں بہت شکریہ احمد فراہ صاحب آپ کے ایک 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 دیوکہ